موسیقی آزادی کپ کے دلچسپ مقابلے جدید ٹیکنالوجی سے کذافی سٹیڈیم کے مناظر ٹریکٹ کی سب سے بڑی ٹرانسویشن دنیا نیوز پر ٹریکٹرز مارڈل اور خاتون دھولچی کی انٹری موسیقی دس سال سے جو ہمارے میدان سنسان تھے وہ انشاءاللہ آباد ہونے جا رہے ہیں اور یہ ورلڈ الیون کوئی پھٹیچر کھلاڑی نہیں آرہے یہ دنیا کے بہترین کھلاڑی آرہے ہیں ٹریکٹ پر سیاست کریں ناسوبائی رنگ دیں جلد کراسی میں بھی انٹرنیشنل ٹریکٹ آئے گی ٹریکٹرز کے لیے پھٹیچر کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں ایسے نقبال کی مقالفین کو نصیح موسیقی موسیقی کس طرح جلسے میں خورتیاں کالی تھی انشاءاللہ سترہ ستمبر کو اسی طرح بیلڈ بوکس کی کالی نکلیں موسیقی امام کی عدالت نے نا اہلی کا فیصلہ اگر غلط ثابت کر دیا تو کیا اپنی نا اہلی کا اطراف کروگے لاہر میں ٹریکٹ کے ساتھ ساتھ سیاست کا محاج بھی گرم این اے ایک سابیس کے زمنے الیکشن کی مہم مروچ پر سترہ ستمبر کو سیاسی مخالفین کے بیلڈ بوکس خالی ہوں گے عوام کی عدالت کا فیصلہ ہر ایک کو ماننا ہوگا مریم نواز کا سیاسی مخالفین کو چیلنج سینیٹر ساجد میر نے نواز لیگ کی حمایت کر دی پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر انہیں ایک سابیس میں صفائی مہم پر محلے داروں کے ساتھ مل کر سیریج لائن کھولی پینما کا قانونی محاص پھر لگنے کو تیار سپریم کورٹ کا تین لکنی بینچ منگل کو نواز شریف ان کے بچوں اور دامات کیپٹن سفدر کی نزد سانی درخواستوں پر سمات کرے گا پراما کیس کا فیصلہ لارجر بینچ نے سنایا چھوٹا بینچ نزد سانی میں بڑے بینچ کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا نواز شریف کے بچوں کی تین کے بجائے پانچ رکلی بینچ کے سامنے ہی سمات کی استعداد شریف خاندان کے خلاف ناب ریفرنسز کی جانچ پڑتا لندن فلیٹس اور فلیکشپ ریفرنسز ناب کو واپس اہم صفحات ریفرنسز سے غائب انڈیکس اور نمبرنگ میں بھی غلط نیا شریف خاندان کی شوگر ملز دوسرے ازلام منتقلی کا فیصلہ کا لدم قرار چیف جسٹس لاہور ہائی پورٹ کی سربراہی میں دو رکلی بینچ کا فیصلہ آ گیا جماعت اسلامی کا احتصاب مارچ اسلام آباد کی طرف رمہ دمان نا اہلی کے بعد نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی پانامہ دستاویز میں موجود تمام افراد کا احتصاب کیا جائے سراج الحق کا مطالبہ پورٹی فرننگ کیس میں تحریک انصاف کو ایک اور موقع مل گیا 18 ستمبر تک تمام تفصیلات جمع نہ کرائیں تو الزامات درست تصنیم کر لیں گے چار سال تک ہمارا وقت ضائع کیا گیا اب حکم جاری ہوگا چیف الیکشن کمیشنر برہا کوئی آثورٹی یا ادارہ آئین کے خلاف کام کرے تو عدلیہ کو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے تمام اداروں کو اپنی ذمہ داریاں آئین کے مطابق ادا کرنی چاہیں چیف جسٹس ساخب نسال کا پل کوٹ ریفنس سے خطاب افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے علاقائی ممالک کا اتفاق رائے ہونا چاہیے پاکستان اور ایران کا مشترکہ مواقف وزیر خارجہ، خاجہ آسف کی ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں پاک ایران تعلقات اور نئی امریکی پالیسی پر تبادلے خیار اسلام آباد کے عوامی مرکز میں آگ لگنے سے پانچ سو اہم کمپنیز کا ریکارڈ جل جانے کا انکشاف نئی آٹو کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری بھی دعو پر لگ گئی امارت سے پودنے والا تیسرا نوجوان عمر اعجاز بھی دم توڑ گیا جانبہ قفرات کی تعداد تین ہو گئی سانحہ بلدیا فیکٹری کے زخم پانچ سال بعد بھی تازہ بے گناہ دو سو انہتر افراد کے قاتل آج تک قانون کی گرفت سے باہر وہ رسا انصاف کیلئے دربدر قلد منصار الشریعہ کے گھر گھیرا تنگ کراچی آپریشن کے دوران فرار تین کارندے بدین سے پکڑے گئے ملزم عبدالکریم سروش کے قریبی ساتھی ہیں قصور میں دو گھروں پر قیامت ٹوٹ پڑی علاہباد میں گھریلو جھگلے پر شوہر نے تین بچوں سمیت خود کو آگ لگا لی تینوں بچے جانبہ حق بستی سابری میں بھی دل خراش واقعہ محنت کش نے گھریلو حالات سے تانگ آ کر بیوی اور تین بیٹیوں کو قتل کر دیا ہم لوگ اپنے آواز حکومت تک پہنچا رہے ہیں لیکن حکومت ہمارے آواز سنتی نہیں ہمارا مطالبہ کر یہ پورا نہیں ہوا تو ہم لوگ روڈ پہ جائیں گے اور مزید احتجاج کریں گے ڈینگی کے خلاف اقدامات کیے نامتاثرین کو معافظہ آدھا کیا پشاور کے متاثرہ علاقہ تہکال کے باسی صوبائی حکومت کے خلاف سرافہ احتجاج یونیورسٹی روڈ بند کرنے کی دھمکی سانہیہ گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کی روایت نہ ٹوٹی بارہ ہلاکتوں کے بعد کراچی میں ہاکس بے پر انتظامیوں اور پولس کی پھرتیاں لائف گارڈز اور ازاکار تائینات سہولیات کا اب بھی فقدان آن لائن فری کاروبار کرنے والوں کے مزے ختم ایف وی آر نے آشاریا پانچ پیسٹ ٹیکس آئی کر دیا پنجاب گروپ آف کالجز میں انٹر امتحانات کے نتائج میں سب کو پیچھے چھوٹ دیا مجموعی طور پر 38 پوزیشنز حاصل کر کے تعلیم کے میدان میں لوہا منوا لیا پہلی تینوں پوزیشنز پنجاب کالجز کے نام